ہم نے یہ ملک بنایا ملک بناتے وقت یہ تیر ہوا تھا کہ دو سال کے اندر اندر ہندوستان نے بھی اپنا آئین بنانا ہے اور پاکستان نے بھی اپنا آئین بنانا ہے ہندوستان نے اپنا آئین بنا لیا اور پاکستان کی سرزمین طویل عرصے تک بے آئین رہی سن چھپن کا آئین آیا لیکن اس کو پوری قوم کا متفقہ آئین نہیں کہا گیا سن باسٹ کا آئین آیا وہ ایک آمر کا آئین تھا اسے عوام کی مرضی کا آئین نہیں کہا گیا بلاخر سن انیس سو تیہتر میں پاکستان کی قیادت نے بیٹھ گا باوجود تمام تر اختلاف پر آئے کے اس قوم کو آئین دیا اس سرزمین کو آئین سے نوازا اور آج بھی اس آئین کا متفقہ آئین کا ٹائٹل زندہ ہے برطرار ہے ہر چند کی اس میں ترامیم آئی ہیں اور ترامیم مترازہ بھی ہیں لیکن پارلمنٹ کی خودمختاری سے کبھی انکار نہیں کیا گیا ہمارے اس آئین کے چار بنیادیں ہیں جسے آئین کا بنیاد یہ ڈھانچہ کہا جاتا ہے اور ہمارا آئین خود اس کا تحیم کرتا ہے ہمارے آئین کی بنیاد اسلام پر آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے آئین کہتا ہے قرآن و سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اور اسلامی نظریاتی کانسل وہ قرآن و سنت کی روشتی میں سفارشات مرتب کرے گی اور پارلمنٹ ان سفارشات کے روشتے میں قانون سازی کرے گی یعنی یہ ملک سکھل ملک نہیں ہے یہ لا مذہب ملک نہیں ہے یہ مذہبی ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے دوسری بات جمہوریت ہے کہ جس کا مقصد واضح ہے کہ نظام الملکت میں عوام کی شراکتداری کو تسلیم کیا گیا ہے عامریت نہیں ہوگی عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا حق حکمرانی عوام کی منتخب لوگوں کو حاصل ہوگا لیکن جمہوریت کو بھی اس آئین میں واضح کیا گیا ہے کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ بھی قرآن و سنت کی منافق قانون سازی نہیں کر سکتا آج تک اسلامی نظریات کی کونسل کی سفارشات مرتب ہوتی رہی پارلیمنٹ میں آتی رہی اور پارلیمنٹ میں پیشن ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کمرے میں ڈم ہوتی رہی کوئی پاپند نہیں ہے پارلیمنٹ کے ان پر بحث کرے یا قانون سازی کرے اس مارک چھت بیس سوی ترمیم کے تاہت پارلیمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریات کی کونسل کی سفارشات محض وہاں پیش نہیں ہوں گی بلکہ اس پر بقیدہ بحث ہوگی ڈیبیٹ ہوگی اور بالآخر اس کا نتیجہ قانون سازی پر ہوگی یہ ایک بڑی پریشرفت ہے اس حوالے سے پارلیمنٹ میں جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا اور کوئی ممبر یہ مسئلہ اٹھاتا کہ اسے قانون سازی کے لیے پہلے اسلامی نظریات کی کونسل میں بھیجا جائے تاکہ وہ قرآن سنت کے روشنی میں پہلے پرکھے کہ یہ قانون قرآن سنت کے مطابق ہے یا نہیں تو ایوان کی چالیس فیصد عراقین کی حمایت حاصل کرنا ضروری جب تک ایوان کا چالیس فیصد یہ نہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ اسلامی نظریات کی کونسل میں جائے گا اس وقت تک اسلامی نظریات کی کونسل میں مسئلہ نہیں جا سکتا تھا اس ترمیر میں چالیس فیصد کی تعداد پچیس فیصد پہ لائے گئی ہے یعنی مسئلہ کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ پہلے سو میں چالیس عراقین کہتے تھے اب سو میں پچیس عراقین کہہ دیں کہ اس کو اسلامی نظریات کی کونسل میں جانا چاہیے تو پھر لازم ہوگا کہ بس نہ وہاں جائے اور قرآن سنت دروشن میں اس کو پڑکا جائے تو میرے بخصرم دوستو جمہوریت بھی اگر ہے تو جمہوریت بھی قرآن سنت کی پابند ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے حکمران اس پر عمل نہیں کرتے ہماری منتخب ایوان الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائش وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے منیجمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے اور میرے مشاہدے میں ہوں کتنی اسمبلیہ آئیں اور ایسی ایسی قانون سازیہ ہوئی کہ جس نے نظام مملکت پر عوام اور عوامی اداروں کی گرفت مضبور کرنے کی بجائے اسٹیبلیسٹر کی گرفت کو مضبور کرائے آج بھی منصوبہ تو یہی تھا کہ مزید پیشت کی جائے مزید جمہوری نظام کو ایسٹر ڈیفرن کے پنجے میں دیا جائے اور اُس کے پنجے گرفت کو مضبوط کیا جائے لیکن نہیں الحمدللہ ایک مہینے کی مشقت تو ہم نے ضرور بزارت کر لی لیکن ہم نے اُن کی گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا اور اُن کو اپنے دائرہ ایکار تک محدود رکھنے کیلئے کہا یہ آئین کی مطابق سوچتا ہے ہماری اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کے اندر دو صفات ہونی چاہیئے ایک اُن کو قرآن سنت کے حوالے سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیئے اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹر ڈیشفل کے اشاروں کو دیکھتے رہے اور جس طرح کا اشارہ آتا جائے وہ قبول کرتے جائیں ہم سنتِ حقر کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو کچھ ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہوں ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں کوئی ادارہ اسے بدخواہی کیوں سمجھتا ہے پاکستان تب مستحکم ہوگا اگر ہر ادارہ اپنے دائرِ اکار کے اندر دائرِ اختیار کے اندر کام کرتا رہے ہیں ہمارے پاس مسائل ہیں ہم نے ان مسائل سے نمٹنا ہے عام آدمی کو عبد و عمال نصیب نہیں ہے ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے جب لوگ کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں کماتے ہیں ملک کی پیسے میں اضافہ کرتے ہیں ملک کو ٹیکس دیتے ہیں اپنے ٹیکسوں سے ملک کا خزانہ بھرتے ہیں اور تک جا کر ملک چلتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا کتنی دہائیاں گزر گئیں ہم امن و امان سے محروم ہیں اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے اس لولی پاپ سے امن نہیں آیا کرتا ہے میرا تدروہ یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے اور ہم ملک کے اندر دہشت گردی کو بھی اپنے عوام کو بلیک میل کرنے کیلئے استعمال کرتا ہے کچھ ادارے ہوتے ہیں جو جرم کے خاتمے کیلئے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ ادارے وہ بھی ہوتے ہیں جو جرم کو استعمال کرنے کیلئے آج جرم کو استعمال کیا جا رہا ہے جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا ہاں خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل ضرور کیا جا رہا ہے کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتا ان کے مختوں نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے اور کبھی اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا اور پھر جا صاحب بتا دیا جائے کہ اس ملک کے خاتمے کا فیرتہ کر دیا گیا ہم امریکی پالیسیوں اور ان کی اشارات کو اگر سمجھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان قرعہ عزق اور ان کی ضرورت نہیں رہی صبحوں کے درمیان نفعتیں پہلا کی جا نہیں ہیں ایک صبح دوسرے صبح پر یلغار کی باتیں کر رہا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی اختلاف ہوتے ہیں اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں بلا حدود اختلاف کا تصورت اور جاہلیت ہے تو اس سارے صورتحان میں ہمارے پاس آئینی توفت ایک تیسرا ستون ہے اور وہ ستون ہے ہمارا وفاق نظام ایک وفاق کے ماتحد چار وحدتیں ہیں چار صوبے ہیں اور صوبوں کے حقوق آئین کے روح سے متعین ہیں ہم آئین کے روح سے اپنے وسائل کے مالک ہیں ہمارے وسائل پر کسی کو قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے بلوجستان کے وسائل پر بلوجستان کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے سندھ کے وسائل پر وہاں کے عوام ان کے بچوں کا حق ہے پنجاب کے وسائل پر ان کا حق ہے اور کوئی ان کے حق کو چینل نہیں کر سکتا آئین پاکستان کے روح سے لیکن کیا وجہ ہے جس کے باوجود ہم اپنے وسائل کے مالک نہیں ہیں اور اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں تو پیرا میں غدار کہا جاتا ہے یہ غداری نہیں ہے یہ آئین کا تقالہ ہے اور آئین ہمارا ہمارے ملک اور قوم کے ہر فرق کے درمیان میسا تللی کے حصے پڑھتا ہم اپنے حقوق سے دسپدار ہونے کو تیار دیں تم جنگ شرد قومیں لڑتی رہیں خون بہتا رہے اور طاقتور ادارے عمل کے نام پر ہر جگہ پہنچتے رہیں ہمیں کہتے ہیں ہم عمل کے لیے آئے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں آج ہمارے لوگ دیہاتوں میں غیر محفوظ ہیں دروہ انہوں نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے حکومتی رکھ نہیں ہے سب کے ان کی قبضے میں ہیں اور تو ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے حکم بھی دے دیا ہے کہ کوئی اپنے افسر جو ہے وہ اپنے گھر دے نہ دیکھ لے کیا اس حد تک ہم چلے گئے ہیں سپیک جو پورے ملک کی ترقی کا ایک دروازہ ہے آج ہم امن و امان کے نام پر چین کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں ڈالر کمانے کی طریقے ہیں لیکن اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں آپ تو ہماری نیک نیتی پر شک کر رہے ہیں آپ تو ہمارے خلوص پر شک کر رہے ہیں آپ تو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر شک کر رہے ہیں آپ تو ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں میں قدر کرتا ہوں ادارہ کیا لیکن میری نظر میں بھی کم از کم آپ کی پالیسیاں سیدھی تو نظر آئے نہ میں نے بھی تو ان سہراؤں میں چالیس سال سے زیادہ سہرہ گردی کی ہے میں بھی تو ان غلام گرد شکا چالیس سال سے ایک آوار گرد رہا ہوں آنکھیں بند کر کے بات نہیں کر رہا ہوں مشاہلات کی منعات پر بات کر رہا ہوں اور اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو میں ملک اور قوم کا خائم کہہ رہا ہوں اب تحرف سیدھا کر دیجئے اپنے قبلہ دوس کر دیجئے آپ ہمارے سروں کے تاج کہتے ہیں کہ آنکھوں کے پلکیں یہ آنکھوں کے محافظ ہوتی ہیں آنکھوں کے سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں آنکھ پر بوجھ نہیں ہوتی لیکن اگر پلکوں کا ایک بال بھی آنکھ کے اندر گرتا ہے تو آپ بتائیں کہ پھر آنکھ احتجاج کرتا ہے یا نہیں عشق بہاتا ہے یا نہیں تو یا تو کبھی وہ بات جو اپنے حدود سے دجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ گیا اپنی حفاظتی ذمہ دائی صرف دستوردار ہو کر آنکھ کے اندر آ گیا یا تو عشق بہاتے بہاتے وہ آنکھ سے نکل جائے گا ورنہ پھر اسی نکالنا پڑتا ہے اب ہمارے آنکھوں کے پلکیں ہیں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں اب ہم پر بوجھ نہیں ہیں لیکن ہمارے احساسات کو سمجھ نہیں کی کوشش کریں یہ ملک ہم سب کا ہے ملک کا بہت بڑا جرنیر کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو دونوں کے پاس پاکستان کا یکسا شنافکار جس شنافکار کو میرا جرنیر پاکستانی کہلاتا ہے میرا یہ عام کارکنڈی اسی شنافکار کے بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے نالے تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد تیری بصیرت کو قوم کی قدر کرو ہمارے زندگی اجیرن ہو گئی ہے ہم گھروں سے باہر نہیں لی کر سکتے سرکوں پر آبذرف ختم ہو گئی ہے اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یہ یارت کے پاس پل کی نیچے مسلح لوگ ہیں پل کی اوپر فوج کرئی یہ میں بلاود نہیں کہہ رہا ہے یہ مشاہد دیکھے گئیں یہ ہے ہماری دہشتگردی کی خلاف جنگ اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا وہ ہمارا پارمانی طرز حکومت ہے دو ایوانی مقننہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیا جا سکتے اور یاد رکھو ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و قرم سے اور اس کی نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے آگ بھی کہتے ہیں چاہے ہمارے سوٹے کا ہو چاہے بہت دوسر کو پھر کیسے ملک چلے گا جو آن پر نمائندہ ہی نہیں وہ آن پر ان مشکل میں کیسے مقابلہ کرے گا جب شہر پر مشکل آتی ہے تو ہمارا منتخب نمائندہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے قوم کے ساتھ سے آنے جورت نہیں کر سکتا لوگوں سے بات کرنے کی عمت ہی رکھتا تو میرے محترم دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر بھی اختلافات کے حدود کو سمجھا شنگائی تعامل تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہوا پاکستان کو مزمانی کا شرف ملا یہ ہمارے لئے اعزاز ہے قوم کے لئے اعزاز ہے ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک کی معیشت کمزور ہے معیشت کی بہتری کیلئے اگر کوئی اخضامات ہوتے ہیں ہمیں اس کا راستہ نہیں رکھتا آپ جانتے ہیں میں نے خود اپیل کی کہ حضب اختلاف کو بھی ان دنوں میں مظاہریں نہیں کرنے چاہیے اور حضب اختلاف کو بھی تنمیمی بلد پر ان دنوں میں بحث نہیں کرنے چاہیے تاکہ یہ اجیکٹی کا پیغام جائے تاکہ پاکستان کا اعتماد بحال ہو ہم پاکستان کے مفاد کو سمجھتے ہیں اگر 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 اختلاف کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں ملک کو بھی سمجھتے ہیں اور ملکی مفاد کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ میں مفاد ہے ہمارے حکمران میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملکی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائے امن و امان کیسے بحال کریں ملکی معیشت کیسے بحال کریں ملک کے اندر کے سرمایہکار اور ملک کے باہر کے سرمایہکار ان کا اعتماد کیسے بحال کریں دوست ممالک کا اعتماد ہم کیسے بحال کریں اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے سامنے مسجد اقصہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری ایمان کا مسئلہ ہے جو آج سہیونی ان کے قبضے میں ہے اور ان کے قبضے سے آزاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے آج غزہ کے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں پچاس سے سات ہزار لوگ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں جو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں بچے ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں غیر مسلح ہیں پرامن شہری ہیں اور ایک وحشی ملک ریاست دہشتگردی کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کر رہا ہے امریکہ اس کی سپورٹ دے رہا ہے مغربی دنیا اس کو سپورٹ دے رہا ہے اور یہ وہ ملک ہے جب انیس سو اٹھتانی سو وجود میں آیا تو قائد عظم محمد علی جنہ نے کہا کہ یہ ایک ناجائز اولاد ہے مغرب فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ جس طرح انیس سو چالیس کی قرارداد کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں اسی سن انیس سو چالیس کی قرارداد میں فلسطینیوں کی حمایت کا ذکر ہے اور فلسطینی سرزمین پر نئی بستی کے قیام کی مخالفت کی گئی ہے اسرائیل کے پہلے صدر نے اپنی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے بنیادی خارجہ پالیسی کے اصول میں اساسی اصول یہ ہے کہ ہم دنیا کے نقشے پر اُبرنے والے ایک نوزائدہ مسلم ریاست کا خاتمہ کریں گے سو ہماری رائے بھی ان کے بارے ہیں معلوم اور ان کی رائے بھی ہمیں معلوم ہیں پھر کس بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ایک بار پھر ہم دوسری قسط کشویر کو بیچنے کیلئے جواب پیدا کر سکیں کشویریوں کے خون پر ہم نے ستک تفسار سے سیاست کیا ان کی عزتوں پر سیاست کیا آج ہم نے ان کو بیار و متدکار چھوڑا پاکستان کے عوام ان کو ترہان نہیں چھوڑا گزرشتہ سات ستمبر کو سات اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی چودہ اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس تھی اور اس کو ہم نے توفان اقصہ کانفرنس میں تبدیل کر دیا ابھی سات اکتوبر کو کراچی میں جلسہ تھا تمام مذہبی جماعتوں پر مجتمع جلسہ تھا لیکن جمیل کے کارکنوں نے اس جلسے کو ایک منظر عطا کیا آج ایک بار پھر آٹھ دسمبر کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگی اور بہت بڑے عوامی سطح ہوگی انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں نسلی اقصہ کی آزازی کے لیے دی جانے والے قربانیوں میں ہم اپنا خون شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلامی دنیا ہے کہ وہ خرگوش کی نیند سوئی ہوئی ہم ان کو بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا قراردادوں سے بات نہیں چلی گا ایک عملی طور پر آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کیا جا سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور پاکستان کی حفاظت فرمائیں اور پاکستان کے ہر فرض کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی رصیب فرمائیں پاکستان کو معاشی لحاظ سے رب العالمین مستقم فرمائیں اور دینی اسلام کی حاکمیت اللہ حرب الرجیزت ہمیں رصیب فرمائیں